بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو اہم موضوعات پر بات کریں گے ایک موضوع جو ہے پارلیمنٹ کا جو ان کیمرہ سیشن ہے اور اس میں جو عسکری قیادت نے بریفنگ دینی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی ایشوز بھی ڈسکس ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا پی ٹی آئی کا اہم کھلاری نے پی ٹی آئی سے اڑان بھر لی ہے اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہیں تو وہ کون ہیں اور کیوں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو پہلی بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو ان کیمرہ سیشن ہے بیسکلی تو یہ ایک امن امان کی صورتحال کے متعلق ہے اور خصوصا جو تحریک طلبان کے حوالے سے آپریشن کی تیاریوں ہیں اس پر یہ جو ہماری عسکری قیادت ہے اس نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دینی ہے تو مزید کیا ڈسکشن ہوگی آپ کے پاس اگر کچھ معلومات ہیں تو آپ کو شیئر کر دیں یہ میرے خیال میں جب پچھلا سلامتی کومیڈی کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے ان فیصلوں کے تحت اس کے بعد جب یہ ایجنڈا پیش کر دیا گیا تھا کہ یہ یہ والا معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اب وقفان حال کہہ لیں یا ذرائے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرنڈ چلائے گیا اور وہ ٹرنڈ تھا آپریشن جنوبی وزیرستان تو اب یہ حالانکہ اس سلامتی کومیڈی کے ایجنڈے میں بھی یہ بات بڑی وضعات کے ساتھ پیش کی گئی تھی کہ ایک پارٹی کی طرف سے مسلسل آرمی کے خلاف جو ہے وہ مہازرائی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس اجلاس کے چند ہی مطلب ٹائم بات تو یہ والا معاملہ آ جاتا ہے اب اس کے اوپر ابزرویشنز ہو گئی ایک بار پھر جو پختون بیلٹ ہے اس کے جو بڑے مطلب مشران ہیں یا تو وہاں کی عوام ہے اس میں ایک کہیں کہ آواز تو اٹھ گئی کہ جی ایک بار پھر ہمیں بے گار ہونا پڑے گا اور اس اس دفعہ جو آپریشن کی نویت ہے وہ کیسی ہوگی پھر یہ ٹوٹر کے اوپر دو تین دن ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا وزیرستان کا اپریشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بیعث شروع ہو گئی تو بعد میں مطلب اس میں جو وہاں کے متلکہ ایم این ایز ہیں موجودہ حکومت کی بیلٹ میں جو موجود ہے خصوصا جی ایو آئی کے دو ایم این ایز ہیں انہوں نے مطلب وضاعت بھی پیش کی کہ اپریشن کا کوئی اس طرح کا وہ سین نہیں ہے ہاں ایک آہ کمبائن اپریشن آپ کہہ لیں ٹارگیٹڈ کہہ لیں وہ ضرور ہوگا اچھا اس پہ نا مولنہ جمال الدین سامنے باقیادہ یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اپریشن آہ پھر عوام کے گھر گرائے جائیں گے اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں میرے خیال میں پھر جب یہ آواز میں اٹھیں ہیں تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی اعتماد دیں نہیں جو جمال الدین افغانی صاحب کی بات ہے نا وہ انہوں نے کی ہے کہ اس طرح کی کوئی مطلب بات نہیں ہوئی اور اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو بزورت طاقت روکیں گے نہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کل قومی اسمبلی میں انہیں وزیر آدم کی موجودگی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں پھر وزیر آدم صاحب نے فوراں رسپونس بھی دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اعتماد ملیں گا اور اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہاں جی میں بھی وہی ارز کر رہا ہوں کہ وہاں جو پہلے جو انہوں نے سپیچ کہتی جمال الدین افغانی صاحب نے اس کے اندر تو اس میں بھی انہوں یہ کہا تھا کہ ایسی صورتحال اگر ہوئی تو گھر بمباری شہر لیں گے سارا کچھ تو آج پھر اس حوالے سے ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اور یہ ارمی چیف حافظ آسم منیر صاحب کی یہ فسٹ ٹائم انٹری ہوگی پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کے ساتھ ان کی افیشلی طور پر یہ فسٹ بیٹھا ہوگی کیونکہ اس کے اندر تمام جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں ایم این ایز کی بلک جو پارٹیز موجود ہیں تو اس میں سارے رانوماب جو ہے نا وہ ایڈ ہیں اس میٹنگ میں اس میں آہ وزرائے آلہ بھی ہیں صوبوں کے اور اس کے بعد جو آہ پوزیشن کے ایم این ایز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے تو وہاں بریف کیا جائے گا اس سے ان موجودہ حالات کے اوپر کہ یہ کس لیول کا آپریشن ہونے جا رہا ہے وہ کس سطح کا ہوگا پارلی اس کو ان کیمرہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ایک ہائی لیول کا اجلاس ہے اور خصوصی طور پر ٹیروریزم کی جو نئی لہر ہے اس کے حوالے سے تو اس کے اوپر مزید آپ صرف ایک کیا کہیں اس کو کیا سارائیاں کر سکتے ہیں لیکن ایکچول کیا ریپورٹ ہوگی وہ صرف اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس ہوگی اچھا دوسرا جو ہے کہ پی ٹی آئی یعنی یہ عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف بظاہر پی ٹی آئی سوشل میڈیا وینگ کو ہم دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے پھر اس صورتحال میں کچھ رہنماؤں کا پی ٹی آئی چھوڑ دینا یہ کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے میرے خیال میں آپ ایک بڑی قد کارٹ کی سیاست کا نام لے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ شاید کوئی بڑے سیاستدان نہیں ہے لیکن میں حران ہوتا ہوں کہ وہ تیسری پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کے پاس بڑی سے بڑی وزارت ہوتی ہے وہ کاف لیگ میں تھے جنرل مشرف کی چھتری کے نیچے تھے تو وہ بڑے پورٹ فولیو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے پھر مسلم لیگ نون میں آئے تو وہاں بھی ان کو ایک بڑا پورٹ فولیو دیا گیا پھر طریق انصاف میں ان کے تین چار بار پورٹ فولیو مطلب وزارتیں تبدیل ہوئی لیکن تینوں چاروں بار ان کو ایک بڑے لیول کی اور پھر مزے کی والی ہے کہ ان کو وہ والی وزارت دی گئی ہے جو ان کے پرسنل بزنس کے ساتھ میچ کر دی ہے ان کو فوڈ سیکورٹی کی وزارت دی گئی ان کو پلاننگ اینڈ کمیشن کی وزارت دی گئی ان کو ایک اور کیا نام ہے اس کا پیٹرولیوم کی وزارت دی گئی تو اور بیسیکلی ان کے پاس اس کی وہ رہی ہے انڈسٹری پروڈکشن کی وزارت رہی ہے تو یہ ساری وزارتیں یہ نام ہے جی خسرو بختیار اور مجھے یاد آ رہی ان کی کہانی کہ جب یہ پاکستان طریق انصاف میں شامل ہوئے تھے نون لی کے بعد حالانکہ نون لی کے ٹائم ان کو اچھا خاصا وہ اکاموڈیٹ کیا گیا تھا نا نون لی کی اس میں تو انہوں نے سو دن میں جنوبی پنجاب سوبے کی تحریک کے نام پر دستخط کر کے یہ جنوبی پنجاب سے انہوں نے بڑے دھڑے کے ساتھ شمولیت کی تھی جس میں بیس بائیس ہے مینیس تھے جو نون لیگ سے ادھر موو ہو رہے تھے تحریک انصاف کی طرف اس میں بڑا نام بلخشیر مزاری ان کو بڑا ہیڈ بنایا گیا تھا مدب سرپرست صوبہ بناو تحریک جو تحریک انصاف کے ذریعے عمران خان صاحب اس میں موجود تھے جب یہ سائن ہوا تھا تو بھرحال ہم نے تو اس ٹائم بھی ہمارے سوشل میڈیا کی پروفائلز ہماری گوائم نے اس ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ سو دن میں صوبہ بنیں یا نہ بنیں ایک نئی فیکٹری ضرور بنیں گی پھر جب یہ چینی کا سکینڈل ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بیس میں اس میں جھنگیر ترین خسرو بختیار ان کا نام آیا تھا تو خسرو بختیار صاحب کا نام آنے کے بعد ان کو بزارہ سے تبدیل کیا گیا تھا لیکن ان کو اس سے بھی بڑی وزارہ دے دی گئی تھی ہاں جی بہرحال یہ خسرو بختیار صاحب اب اس میں اور اس ہی حوالے سے آزم سواتی صاحب نے اس دن کہا تھا پرسوں کے یہ ہماری پارٹی کے اوپر جانا کلنگ تھے مطلب ہماری پارٹی کے لیے یہ کیا کہیں اس کو بیستی کا بحث سے اور یہ پارٹی کے ایسے لوگ جو آتے ہیں وہ پارٹیوں کو بدنام کرنے کے لیے تو خسرو بختیار صاحب اب اچھا اس کے اوپر ایک شخص نے ویلاک کیا تھا جویز چودری صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں آج تک میں بھی حیران ہوں کہ خسرو بختیار کے ایسٹس اربوں روپے میں بڑھ گئے ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ نیب ان کو ایک نوٹس تک جاری نہیں کر سکتا ہے وہ کتنے پاور فول ہیں جہاں نیب زرداری صاحب کو بلا لیتے ہیں نواز شریف کو بھی بلا لیتے ہیں باقی منوز کو انہوں نے گرفتار بھی کیا بلایا بھی لیکن خسرو بختیار کے خلاف کہیں آپ کو کوئی ریفرنس نظر نہیں آتا وہ اس پارٹی کا حصہ ہو گئے نا جو سیاست میں نہیں ہے تو آپ شاید اب اس سے بھی اچھا پھر ایک اور چیز یہاں نظر آتی ہے جنوبی پنجاب کے جو سیاست ہیں یہ ہمیشہ رہی ہے مہربانوں کے تابعے ہاں جی تو اب اس سے پہلے جو جھنگی ترین گروپ بنا تھا جو بیس ایم پی ایس پنجاب سے مطلب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ نکلے تھے تو وہ بھی جنوبی پنجاب سے اکثریت تھی ساری اب یہ عثمان مزدار صاحب کو آپ دیکھ لیں اس وقت عمران خان کے اوپر جو مشکل آلات چل رہے ہیں اور سارا کچھ اور جس کی خاطر چل رہے ہیں پنجاب میں ساری جو گیم چینجنگ کہانی وہ مزدار کے ہو جس کو وہ سوری کہتے رہے اور فلاں فلاں مزدار صاحب آپ کو کسی ایک اس کے اندر نظر آئے ہیں جو اس وقت سیچویشن ہے وہ تو بالکل بھی مندر سے غائب ہے بالکل بھی حالانکہ ان کے پاس وزارت عالی رہی ہے اور وہ اس لاہور کے اندر انہوں نے مطلب ان کا کیم تھا لاہور کی انہوں نے حکمرانی کی ہے اور زمان پار کے اندر عمران خان ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ وہ قید خانے میں بیٹھ ہیں ہر کوئی ان کے ساتھ ہمدردی جتانے کے لیے ٹکڑ لینے کے لیے چوکی داری کرنے کے لیے سارا کچھ پاپڑ بیل رہا ہے لیکن نظر نہیں آرے تو اسمان بزدار صاحب مجھے تو ایک دن بھی نظر نہیں ہے زمان پارک کی طرف جاتے ہوئے نہ ہی ان کی کوئی میڈیا کے اوپر ہاں ایک دن وہ نظر آئے ہیں جس دن اپنی پیشی پر آئے اور پھر کل پر سوک جب ان کی دوبارہ پیشی تھی تو وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں اس پر جج نے برامی کا اظہار بھی کیا تھا اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ بزدار صاحب کے حوالے سے بھی چودری پرویز علیہ صاحب بھی واضح طور پر بتلا چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے دھڑوں نے یہ کہ بزدار صاحب کو لگانے والی تحریک انصاف نہیں تھی اور نہ ہی مران خان کے وہ کھلاڑی تھے ان کو لگانے والے جنرل فیض حمید تھے تو جنرل فیض حمید جیسے ہی اب وہ پیچھے ہو گئی ہے معاملات مطلب بڑے مہربان ہٹ گئے ہیں تو بزدار صاحب بھی وزارتیالہ کے چسکے لے کر خان صاحب کو میرے خیال میں الویدہ کر چکے ہیں